سپریم کور نے لاہور آئی کور کا فیصلہ قلعدم قرار دی دیا ہے نئے 81، 89 اور 154 حلقوں میں دوبارہ گندی میں لیگی امیدواروں کی کامجابی برقرار سپریم کور نے دو ایک کے تناسب سے فیصلہ سنایا عدال نے لیگی اراقی نے اسمبلی ازر قیوم عبد الرحمن کانجو اور ذلفکار بھندر کو بحال کر دیا پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس کراشی کے احتساب عدالت میں نیب حکام کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست پر سماعت سابق وزیراعظم شراہدخہ کانباسی پیش ہوئے عدالت نے ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی احتساب عدالت کا ریفرنس شیئرمن نیب کو واپس بھیجنے کا حکم اسی نرحنوما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ گورنس ان کو تبدیل کیا گیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت سے علیدگی پر غور ہوگا اتحادی حکومت قائم ہونے کے وقت یہی تہہ ہوا تھا کہ سندھ کے گورنر کاملانٹے زوری ہی رہیں گے اگر ایک طرفہ طور پر گورنس ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تو ایمکیم کا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا خیبر پختون خانے ترقیاتی سکیموں کا جال بچھا دیا لاہور کے اسپتالوں میں مریض رول رہے ہیں لوگ میں گائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں خیبر پختون خوابیں صحت کارٹ پر مفت علاج اور عدویات دی جا رہی ہیں بیرس سیفٹی کہا کہ جالی ارسطو جس کے مسلط ہونے کا کہہ رہا ہے اس کے ویشن پر عوامی منصوبوں پر عمل ہو رہا ہے منڈیٹ چور عوام قبھول کر جیولن تھو کے کوچ بننے کی تیاریاں کر رہے ہیں وزیر داخلہ موسی نقوی سے جمعیت علمائی پاکستان کے سیکٹری جنرل اویس نورانی کی ملاقات بحال میں دل جسپی کے امور مذہبی ہمہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دینے پر تباہ دا خیال موسی نقوی نے کہا کہ جی ایو پی نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے ملک خاطر سب کو ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے مذہب سوچ اور اتفاق سے پاکستان کو مشکلات کے بھاور سے نکالنا ہے ایک سو نفے ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سمات آج اڈیالا جیل میں ہوگی بانے پی ٹی اور بوشہ بی بی کمرہ دالت پر پیش روں گے مقلع صفائی ریفرنس کے تفتیشی افسر ڈیپیٹی ڈائریکٹر نیب میاں عمر ندیم کے میران پر جرہ مکمل کریں گے اب تک پینتیس گواہان کے بیانات قلمدر چونتیس پر جرہ مکمل کی جا چکی ہے ریفرنس پر سمات احتساب دالت کے ججناس جاوید رانہ کریں گے مزیراعظم شباز شریف سے مسجد نبی کے امام ڈاکٹر سلاح محمد البدیر کی ملاقات امام مسجد نبی نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور دیگر سعودی قیادت کا پیغام پہنچایا وزیراعظم نے کہا کہ آپ کا دورہ پاکستان کے لئے باعث اعزاز ہے اس سے دونوں ممالے کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہوں گے شہباز شریف کا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لئے نیک خواہششات کا اظہار کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات لا زوال ہیں ملاقات کے بعد وزیراعظم کی طرف سے مسجد نبی کے امام اور ان کے وفت کے اعزاز میں شائع بھی دیا گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی ادھر تونسہ شریف کے کچھے علاقے میں سلابی صورتحال برقرار پانی متعدد دھیات میں بھی داخل متاثر علاقوں سے نکل مکانی سیکرو ایکر پر کھڑی فصلیں تباہ بالاکورٹ میں شارعہ کاغان کو چودہ دن بعد شمالی لاقجات اور ناران کے لئے کھول دیا گیا مہاندڑی کے مقام سے پل سلابی ریلے میں بہ جانے سے وعدے کاغان کا رابطہ بالاکورٹ سے منقطع تھا پل کا افتتہ ممبر قومی اسمبلی سردار محمد یوسف اور کیپٹن سفدر اور دیگر نے کی اشارعہ کاغان کے بندے سے ہوتیل انڈسٹری کو کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا ایک سائز ان ٹیکسیشن ڈپارچمنٹ میں ڈیجیٹل سروسیز سے ملکی ریوینی گروتھ میں سو سرسٹ فیصد اضافہ ریکارڈ آٹیٹ ریپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل اخدامات سے سال دوہزار بیس تا اکیس کے دوران ریوینی گروتھ میں ایک سو چودہ فیصد اضافہ ہوا دوہزار اکیس تا بائیس میں ریوینی گروتھ میں دو سو سرسٹ فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا مالی سال دوہزار بائیس تا تئیس میں ریوینی گروتھ دو سو بیالیس فیصد تک بڑی سندھ حکومت کا نوجوانوں کے عالمی دن پر احاملہ انزلائی سطح پر فری لانسنگ، کمپیوٹر، ڈرائیونگ، سکل ڈیولپمنٹ سمیت دیگر شعبوں میں مفت تربیت دینے کا فیصلہ وزیر اکھیل اور امور نوجوانان سندھ محمد بکش مہر کا کہنا ہے کہ سندھ کے ہر نوجوان کو ہنرمند اور معاشی طور پر خودمختار بنانا بلاول بھوٹو کا ویجن ہے گزرشتہ برس پچیس ہزار نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت دی گئی سپریم کورڈ میں قومی اسمبلی کے تین انتخابی علکوں میں دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ آج سنائے گی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا این اے ایک سو چون لوتسان، این اے ایخاسی اور این اے اناسی گھجنوالا میں اعتراضات کیے گئے پاکستان کی شان، عرش ندیم کا شاندار استقوال پر ازاملہ سارے تشکر کہا، عزت قوم کی دعاوں سے ملی، اتنا پیار دینے پر قوم کا شکر گزار ہوں اس کامیابی کے پیچھے بہت لمبا سفر ہے، میڈل حاصل کرنے کے لیے دن رات پہنت کی، شہباز شیف کا ہی لگایا ہوا پودا ہوں کہا عقومت کی طرف سے ملنے والی سہولیات پر مشکور ہوں، آئیدہ بھی کامیابیاں سمیٹوں گا، نیرچوپڑا میرا دوست اور بھائی کی طرح ہے لاہور اور گرد و نوا میں رات گئے مصلت ہر بارش، نشیب علاقے سے ریاب آقا ہے دن بھر سیالکون، مرید کے قصور میں بھی بادل جمکربر سے تھنڈی تیز ہواں سے موسم خشگوار ہو گیا اسلام واد اور راولپنی میں بھی تیز بارش ہوئی، گراشی میں بھی بادلوں کے ڈیرے، ایمیجنا روڈ، صدر، گرو مندر اور تارک روڈ پر ہلکی بارش اشارہ فیصل ائرپورٹ ملیر شاہ فیصل میں بودہ بادی میکم موسمیات کی وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی ملک بھر میں مصلت ہر بارشوں سے دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سلاب، گڑو بیراش پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی پانی کی آمد چار لاکھ بیالیس ہزار کیوسک، اخراج چار لاکھ ایک ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا چوبیس گھنٹوں میں چاریس ہزار کیوسک پانی کی سطح میں اضافہ پانی کچھے کے علاقوں میں داخل ہو گیا وصری آسم شہباز شریف سے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر سلا بن محمد البدیر کی ملقات امام مسجد نبوی نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور دیگر سعودی قیادت کا پیکام پہنچایا وصری آسم نے کہا کہ آپ کا دورہ پاکستان کے لیے باعث سے احزاز ہے اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہوں گے شہباز شریف کا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات لاسوال ہیں ملاقات کے بعد وصری آسم کی طرف سے مسجد نبوی کے امام اور ان کے وفد کے احزاز میں شاہیہ بھی دیا گیا ہم جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے کے اوپر ایک اناڑی کو مسلط کر کے اس ترقی کے پورے عمل کو سبوٹاج کر دیا امام کو بجلی کی کمی کا پترین بہران درپیش تھا سولہ اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی اور ہم نے دو سے تین سال میں اس بہران کو حل کیا آج بجلی کے بلوں کا بہران ہمیں ورسے میں ملا ہے عرشد ندیم کی کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ انسان کی کامیابی میں وسائل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا چند جرنیلوں اور ججوں نے ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا بجلی کے بلوں کا بہران ہمیں ورسے میں ملا آم اف کے پاس نہ جاتے تو دیوالیا ہو جاتے ایسین اقبال کا تقریب سے خطاب کہا دھرنے اور انتشار کے کلچر نے ملک کا بہت نقصان کیا سی پیک کے سفر میں رکافٹیں ڈالی گئیں آج لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس شخص نے جھوٹے مقدمات بنوائے کہا علمپیہ کا بولڈ میڈل لینے والے عرشد ندیم نے ثابت کیا کہ کامیابی کا وسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا عرشد ندیم نے اپنی محنت اور لگن سے قوم کا فخر بلند کر دیا جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہاں سیاسے استقام نہیں آتا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا جو آج صاحب اقتدار ہیں قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی آج ہم نے عوام کو آئی پی پیس کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اصل مسئلہ آئی پی پیس نہیں ہماری معیشت کی ناقامی ہے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ دنیا کا ہر نظام آزمان لیا ہے اب آئین کو بھی ریکلیں ہمیں آئین پر واپس آنا ہوگا تمام مسائل کا حل اسی میں ہے گراچی کی ہائیڈرنٹ اور ٹینکر مافیا میں سب شامل ہیں اور جواب دے کوئی نہیں ستتر سال میں ہم کسی کا اعتصاب نہیں کر سکے پارلمنٹ میں عوام کے جعلی نمائندے ہیں حقیقی نہیں جی یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا پشاور میں تاجر کنونچن سے خیطاب کہا ملک انٹہائی نازو کا حالات سے گزر رہا ہے سب کو یکجہ کرنا ضروری ہے ہم نے ہمیشہ خوبصورت نعرے لگانے والوں پر اعتماد کیا ہے صرف سانس اور موت پر ٹیکس نہیں باقی ہر چیز پر ٹیکس آئیت کیا گیا ہے ٹیکسوں کا پیسہ افلاح و بیبوت پر استعمال نہیں ہو رہا یہ عوام کو پتہ ہے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ ملک کا تاجر طبقہ مشکلات کا شکار ہے کسانوں سے مرات چھین کر ان پر بھی ٹیکس لگایا گیا وطن عزیز کی شناکت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گورنر سندھ کی تبدیلی کی بازگرشت ایمکیم پاکستان نے حکم سے الہدگی کی دھمکی دے دی سینر رہنمار ڈاکٹر فارق ستھار نے کہا کہ گورنر سندھ کو تبدیل کیا گیا تو مسلم لگنون کی حکومت سے الہدگی پر خور ہوگا اتحادی حکومت قائم ہونے کے وقت یہی تیہ ہوا تھا کہ سندھ کے گورنر کامران ٹی سوری ہی رہیں گے اگر یک طرف فاطور پر گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تو ایمکیم کا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا جشن آزادی منانے کی تیاریاں روش پر ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار بازاروں میں گہما گہمی سٹرالز پر بچوں کا رش جوش دیدنی قومی پرچم کے رنگ میں رنگیں ماسک، بیجز، گھڑیاں، چھوڑیاں اور ٹوپیوں کی خریداری گھروں پر جھنڈے لہرہ دیا گئے جھنڈیاں لگانے کی تیاریاں آخری مراہل میں اور لاہور میں جشن آزادی میراثن کا انقاد بارہ کلومیٹر کی میراثن ریس اور تین کلومیٹر کی فیملی ریس ہوئی لیبرٹی سے شروع ہونے والی میراثن ریس مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی واپس لیبرٹی پر ہی اقتدام پذیر ہوئی میراثن ریس کے فاتح محمد ریاض رہے حاجی اختر اور علی جببار نے بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی خواتین میں عرب نے پہلی ایمان نے دوسری اور خدیجہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی فیملی فن ریس میں کشف صدیق پہلے ممتاز نیامت دوسری اور بشری فرما تیسرے نمبر پر رہے اور لاہور میں جشن آزادی میراثن کا انقاد بارہ کلومیٹر کی میراثن ریس اور تین کلومیٹر کی فیملی ریس ہوئی لیبرٹی سے شروع ہونے والی میراثن ریس مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی واپس لیبرٹی پر ہی اقتدام پذیر ہوئی میراثن ریس کے فاتح محمد ریاض رہے حاجی اختر اور علی جببار نے بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی خواتین میں عرب نے پہلی ایمان نے دوسری اور خدیجہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی فیملی فن ریس میں کشف صدیق پہلے ممتاز نیامت دوسری اور بشری فرما تیسرے نمر پر رہے